اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب بہت عرصے بعد ملاقات ہو رہی امید آپ سب خیریت سے ہوں گے کیسے گزر رہے ہیں آپ سب گرمیاں بھی ہم بھی گرمی کی ستائے باتے ہیں کوسٹر چلے گے انتظار میں سامنے ٹرانسپورٹ کمپلیکس کی بیلڈنگ ہے کوئی پتہ یہ ہیل جائے تو نفسیاتی طور پر اچھا اثر ہو اچھا جی آج میں آپ سے شیئر کروں گے کیری کے شربعہ آم پنہ کی ریسپی مجھے پتہ تو کیریوں پڑی ہیں میں جلدی جلدی چھیلیں اور بہت ہی اچھی خوش ہوئے بھئی اچھا بہت ہی قتلیاں کر کے میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیئے ہیں پانی ڈال کے تھوڑا سا اور ساتھ ہی میں نے گھٹلیاں بھی اس میں ڈال دیئے ہیں جب یہ ذرا اچھا سا گل گیا نا تو پھر میں نے اس کی گھٹلیاں نکال لی تھی اور جب گھٹلیاں ذرا ذرا سی تھنڈی ہوئی نا یہ دیکھیں تو پھر میں نے ان کو بھی مسئلہ ان سے بھی ٹھیک تھا گودھا نکال آئے تھا اچھا اس کے بعد دوبارہ میں نے ساوس پین میں یہ مکسچر ڈالا اور چینی ایڈ کر دی تو آپ اس میں ڈالیں جتنا اپنی ڈال لی ہیں چینی بعد میں تو ایڈ کرنی پھر بھی پڑنی ہے تو جب یہ ببلز نکلینا تو اس کا مطلب ہے کہ پانی نہیں ہے پھر آپ نے اتار لینا کسی کھلے پین میں تاکہ یہ جلدی تھنڈا ہو اور کسی پلاسٹک یا کانچھ کے کنٹینر میں لیکن سٹیل کا کنٹینر ہر گز نہیں لینا اس میں یہاں فریج میں رکھ دیں اگلے دن میں نے یہ دیکھیں منٹلی لیے اور فیو لیمن ڈروپس ڈالے آئیس کیوبز ڈال کے اور تھنڈا پانی ڈال کے مکسچر میں یا گرائنڈر جو بھی آپ کہتے ہیں بلینڈر اس میں اچھے طرح بلینڈ کر لیا جب میں نے ان گلاسیز میں لکھا لیا تو میں نے زیرہ پاودر اور چھٹکی کالا نمک اوپر چھڑکے اس طرح سے گارنش کر لیا اس قدر ٹیسٹی اور ریفریشنگ یہ ڈرنک اور گرمی کا تو اثر فوری بھگاتی ہے بہت ڈلیشیس آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ